آج کے لیکچر میں بیٹے ہم جو بات پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ بورڈ میں آپ کو پاک شڈیز کا پیپر کتنے مارکس کا آئے گا کتنا ٹائم ملے گا اور اس کے اندر کون کون سے قویسٹنز شامل ہوں گے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو بورڈ میں جو ٹوٹل پیپر آئے گا بیٹا اس کے کل نمبر ہوں گے فیفٹی فیفٹی مارکس کا پیپر آئے گا فیفٹی مارکس کا پیپر اٹیمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہوگا وہ بیٹے دو گھنٹے ہوں گے بولیے بیٹا کتنا ٹائم آپ کو ملے گا دو گھنٹے ٹو آرز آپ کو ملیں گے ٹو آرز میں آپ نے اپنا پیپر کمپلیٹ سالو کرنا ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جو فیزکس ہے کیمسٹری ہے بائو ہے ان پر تو محنت کرنی ہے لیکن جو پاک شڑی ہے اسلامیات ہے اردو ہے ان کے بارے میں یہی تصور ہے اچھا یہ تو آخری رات کر لیں گے پیپروں کے دنوں میں کر لیں گے اس کو ہم اتنا ٹائم نہیں دیتے میں جب ابھی لیکچر ختم کروں گا تو اختتام پر آپ سے کچھ پرامس کروں گا کچھ پرامس کروں گا میں بھی کروں گا آپ میرے ساتھ کریں گے اور ہم ان پرامسز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سٹڈیز کو آگے لے کر چلیں گے بیٹا یاد رکھ لیں ایک وقت تھا جب بورڈ میں فیفٹی آٹو فیفٹی بچوں کے نہیں آتے تھے لیکن اب بورڈ میں اسلامیات ہو اردو ہو یا پاک سٹڈیز ہو بیٹا ان تینوں سبجیکٹ میں ہنڈیڈ پرسنٹ مارکس آتے ہیں اور یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو آپ کی پوزیشن بناتے بھی ہیں اور آپ کی پوزیشن بگاڑتے بھی ہیں اور اتنے آسان نمبر لینا ان میں ممکن ہے کہ اگر بیٹے کوئی نلائک بچہ بھی ہونا نلائک بچہ بھی تو وہ بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف تیاری کر لے تو الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے ایسے ہیں جن کے بورڈ میں اب تک جو ہمارے ہی سٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے ففٹی آٹ اوف ففٹی مارکس لیے ہیں لہٰذا بیٹے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ان دو گھنٹوں میں ہم پیپر اٹیمٹ کریں گے اور نہ صرف اٹیمٹ کریں گے بلکہ بورڈ میں کتنے مارکس لیں گے یہ بیٹے پہلے دن ذہن میں رکھ لیں یہ چھوٹا ذہن مت بنائیں جب ہم بیٹے پرواز ہی سوچتے ہی نہیں اوپر اونچی بات سوچتے ہی نہیں تو پھر کبھی بھی بندہ اس منزل تک پہنچتا نہیں ہے میرا پتر پہنچتا وہی ہے جس کی سوچ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی پیش آتا ہے جیسا وہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے میں اگر گمان کر رہا ہوں کہ ان فیوچر میرا اپنا انسٹیٹوشن ہوگا میں فاؤنڈیشن بناوں گا میں غریب اور مسکین بچوں کی رہنمائی کروں گا اس لیول پر جس لیول پر وہ اور اے لیول کے بچوں کی کی جاتی ہے تو بیٹے اللہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا اور اگر میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں ساری زندگی یوں ہی ٹیچر رہوں گا اور یوں ہی پڑھاتا رہوں گا تو پھر بینک کبھی بھی اس سٹیج پر پہنچ نہیں سکتا بیٹے ایک ریڈی والا ہوتا ہے نا ریڈی والا ایک چوکیدار ہوتا ہے ایک پین ہوتا ہے ایک بیٹے ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے اب یہ سارے لوگ یہ یاد رکھ لیں یہ اپنی سوچ کی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں ایسا اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہوئی ہیں ہر کام کرنے کی بیلٹی اللہ نے رکھی ہوئی یہ جو بیٹا مختلف سیکٹرز بنتے ہیں لوگوں کے یاد رکھ لیں یہ بیٹا کس کی وجہ سے بنتے ہیں بھولی ہے نا سوچ کی وجہ سے ایک بات یاد رکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کوئی بندہ بھی پاک سڑی شریف کے لیکچر میں بولنے کی وجہ سے مرا نہیں ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کوئی بندہ بھی پاک سڑی کے لیکچر میں میرے ساتھ بولنے کی وجہ سے مرا نہیں اللہ کی قسم آپ بھی نہیں مریں گے اور اگر بالفرض آپ میں سے کوئی بچا مر گیا تو بیٹے آپ کے کفن کا خرچہ دفن کا خرچہ قبر پکی کرانے کا خرچہ کلخانی کا چلیس ماں کا سارے اخراجات وہ بیٹے آپ کے امی ابو کریں گے ٹھیک ہے اس لیے آپ نے فکر نہیں کر رہا اور میرے ساتھ بولیا بولیے بیٹے کتنے ماکس آتے ہیں بورڈ میں 50 اوٹو اگر کوئی بچا میری طرح کا نلائک ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا تو یاد رکھ لیں بیٹا وہ بچا بھی چلو میں یہاں پر این ممکن ہے آپ میں سے سارے بچے 50 اوٹو 50 نہ لے سکیں لیکن ایک آفر ہے آپ اس کو ضرور اویل کر لیجئے کہ کم از کم بیٹے یہ ضرور یقینی بنائیں اس بات کو کہ پہلے نمبر پر تو ہم کتنے ماکس لیں بیٹا 50 اوٹو 50 اور اگر 50 اوٹو 50 نہیں لے سکتے تو کم از کم 50 میں سے 50 نمبر ضرور لیں بولیے بیٹا کتنے 50 میں سے یہ تو کنفرم کرے نا کہ ہم نے اتنے ماکس لینے اب یہ پرامس کرنا ہے ہم نے کتنے پہلی کوشش کیا کرنی بیٹا اور اگر 50 اوٹو 50 نہیں لے سکتے تو کم از کم 50 میں سے 50 تو ہر صورت یقینی بنانا ہے ہم نے اور انشاءاللہ میرے ان بچوں کے آئیں گے آئیے بیٹے اب درہ دیکھتے ہیں کہ کون کونسی چیزیں اس میں آئیں گی پین اپنے سامنے نکال لیں ریجسٹر اپنے سامنے نکال لیں اور اس کے اوپر یہ پیٹرن لکھ لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں گے اور اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آئیے بیٹے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک جی بڑا جس کو آپ کویسٹن نمبر ون کا نام دیتے ہیں جی بڑا کویسٹن نمبر ون کویسٹن نمبر ون میں نام دیا جاتا ہے جی کسیر ال انتخابی سوالات کسیر ال انتخابی سوالات جنہیں آپ نام جن کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے بیٹے ایم سی کیوز ایم سی کیوز اچھا عام طور پر ایم سی کیوز میں چوائس نہیں ہوتی لیکن نائنٹ کلاس میں آپ کو ایم سی کیوز میں چوائس ہوگی بورڈ میں ایم سی کیوز میں چوائس ہوگی یہ آپ کو ابھی تک نہیں بتایا کسی نے لیکن سن لیں بیٹا ایم سی کیوز میں چوائس ہوگی ٹوٹل آپ کو ٹین ایم سی کیوز آئیں گے اور ایک ایم سی کیو بیٹا ایک نمبر کا ہوگا اور یوں ٹین مارکس کے ایم سی گیوز ہوں گے آنے ٹین ہیں ایم سی گیوز آپ کو چوائیس ہوگی آپ نے اس میں سے دس اٹیمٹ کرنے ہیں باقی آپ نے چھوڑ دینے ہیں ٹھیک ہوگیا یہ صرف آپ کے لئے آفر ہے آپ بچوں کے لئے یہ سپیشل ڈسکاؤنٹ ملا ہے ٹھیک ہے بولیے کتنے ایم سی گیوز آنے ہیں بیٹے آپ کو دس ٹین آنے ہیں ایک نمبر کا ایک ایم سی گیوز ہے ٹوٹل کتنے مارکس کے ایم سی گیوز ہوگا ہے ٹین لیکن آپ نے ان میں سے اٹیمٹ کتنے کرنے ہیں دس ٹھیک ہوگیا ٹین اٹیمٹ نہیں کرنے یہ بیٹے کویسٹن نمبر ون ہے دروازہ بیٹے بل یہ کویسٹن نمبر ون اس کے بعد کویسٹن نمبر ٹو تیزی سے بٹا لکھتے جائیے سوال نمبر دو جو ہم نام دیں گے جس کو کویسٹن نمبر ٹو اچھا اس کویسٹن نمبر ٹو میں بیٹا مختصر سوالات ہوں گے جسے آپ نام دیتے ہیں شورٹ کویسٹن شورٹ کویسٹن جی بیٹا جی شورٹ کویسٹن آپ کو آئیں گے شورٹ کویسٹن کتنے آئیں گے بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں بیٹا نائن شورٹ کویسٹن آپ کو آئیں گے نائن میں سے آپ نے سکس اٹیمٹ کرنے ہیں اور ایک شورٹ وہ ہوگا بیٹے ٹو مارکس کا ایک شورٹ ٹو مارکس کا اور یوں بیٹا سکس ملٹیپلائے بائی ٹو اور کتنے مارکس کے شورٹ ہو گئے ٹویلو مارکس بارہ نمبر کے شورٹ کویسٹن یہ آپ کو آنے ہیں اچھا اس کے بعد بیٹے اگلا سوال سوال نمبر تین سوال نمبر تین اس میں بھی مختصر سوالات ہوں گے شاہ باش بیٹے تیزی سے لکھ لیجئے اور کویسٹن نمبر تھری ان میں بھی بیٹے شورٹ کویسٹنز ہی ہوں گے اچھا اس میں بھی آپ کو نائن شورٹ آئیں گے آپ نے سکس اٹیمٹ کرنے ایک شورٹ ٹو مارکس کا ہوگا اور یوں ٹو مارکس کے شورٹ اب آپ دیکھ لیں بیٹا یہ بات توجہ توجہ سے سنیں آپ نے یہاں تک نوٹ کر لیا اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے بیٹا دس نمبر کے ام سی کیوز ٹو مارکس کے شورٹ پھر ٹو مارکس کے شورٹ تو کتنے مارکس ہوگے ٹوٹل ٹھائٹی فور بیٹے اگر ایک بچہ صرف ام سی کیوز اور شورٹ یاد کر لے اور لونگ تو بلکل نہ یاد کرے تو صرف ام سی کیوز اور شورٹ یاد کرنے سے ففٹی میں سے کتنے نمبر آ جاتے ہیں ٹھائٹی فور تو شورٹ تو یاد کرنا کو مشکل نہیں ہے دو دو لائن کا انصر ہے اس کے آپ کے نوٹس بھی میں آپ کو بن گئے ہیں آپ کو ہینڈ آور کر دوں گا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پھر ایک بات انڈ پہ کروں گا وہ اور امپورٹنٹ ہے کہ کتنے مارکس لینا ممکن ہے اس کے بعد بیٹے آ جاتا ہے سوال نمبر چار سوال نمبر چار اس میں دیکھئے گا یہ بیٹے question number four اور اس میں بیٹے ہوں گے long questions long questions اچھا یہ جو long questions ہیں جن کو آپ نام دیتے ہیں تفصیلی سوالات شاباش بیٹے توجہ ہے نا lecture میں سمجھا رہی ہے بات کوئی مشکل تو نہیں جا مشکل ہو بیٹے خود حل کر لینا ٹھیک ہے اچھا اب ذرا دیکھیں یہ جو long questions ہیں ان long questions میں میرے پتروں آپ کو total آئیں گے تین long آئیں گے جن میں سے آپ نے two attempt کرنے جو آئی صرف mcqs میں ہیں باقی کوئی choice نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح صرف ادھر آپ کو 10 mcqs آنے آپ نے اس پر سے دس کرنے ٹھیک ہے باقی کوئی choice نہیں ہے نہ short میں نہ long ٹھیک ہے three ہیں آپ نے two کرنے اچھا ایک long بیٹے آٹھ نمبر کا ہوگا اور یوں آپ کے total sixteen marks کے long ہوں گے sixteen marks کے long ہوں گے sixteen اچھا اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بندہ صرف mcqs اور short یاد کر لے تو کتنے نمبر آتے اور بیٹے جو short آتے وہ بھی تو long میں سے آتے ہیں تو اگر آپ ایک long location of پاکستان ideology of پاکستان two nation تیوری ایک long ہے تو اگر آپ اس long میں سے short نکالے تو آدھا question وہ short کا بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بچہ ایمزی گود اور short یاد کر لے تو اس کے آدھے آدھے long بھی یاد ہو گئے اب بیٹے آٹھ نمبر کا long آنا ہے اگر آپ آدھا long بھی لکھ کے آتے ہیں تو وہ آٹھ میں سے پانچ نمبر آپ کو دے دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ایمزی گود اور short یاد کرنے سے ہمارے 44 45 مارکس آتے ہیں بورڈ میں تو بیٹے محنت کتنے مارکس کے لئے کرنی ہے صرف پانچ نمبروں کے لئے تو بیٹے اگر ایک بچہ پورے سیشن میں پانچ نمبروں کے لئے بھی محنت نہیں کر سکتا تو بیٹے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم نکالے اور فوت ہو جائے کیا کرے تھوڑا سا ٹائم نکالے اور فوت اس کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے تو میرا پتر یہ آج میں نے آپ کے ساتھ صرف پیپر پیٹرن پہلا لیکچر تھا پیپر پیٹرن ڈسکس کیا ہے مجھے سچی سچی بتاؤ آپ کو پیپر پیٹرن کلیر ہو گیا ہے اب آپ کو بیٹے لونگ یہاں ٹیسٹ میں بھی آئے گا تو آپ کو وہ آٹھ نمبر کا ہی لونگ آئے گا پانچ نمبر کا نہیں آئے گا آٹھ نمبر کا لونگ آئے گا شورٹ ہوں گے ٹو مارکس کیوں گے اور اگر فل بک ہوگا جب بھی تو بیٹا اسی پیٹرن کے مطابق ہوگا یہاں ہو بورڈ میں ہو پیٹرن یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور پیپر پیٹرن نہیں ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک آپ نے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال لکھنا ہے دھیان سے جانا ہے رستے میں کسی چیز لے کے نہیں کھانی اور رستے میں جاتے ہوئے فرنٹ سیٹ پہ سونا نہیں ہے پر کل تک میری یاد میں رونا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بیٹا آپ نے کچھ ٹولز ہیں کوشش کریں گرمیاں ہیں گرمیوں میں آپ بیٹے خوشک پانی استعمال کریں کون سا پانی استعمال کریں خوشک پانی استعمال کریں اس کی تفصیلات کل کے لیکچر میں بتاؤں گا کہ یہ خوشک پانی چھڑی اس کا پیپر پیٹرن کیا ہے جو بریک مسوما اٹھو بند کرو بند کرو